ایسا لگ رہا تھا بھائی جان یہ ٹی ٹین ہو رہا یہ ٹی ٹونٹی نہیں ہو رہا حقیقت یہ ہے کہ چار سال میں آپ کی کرکٹ کی ماں بہن ہو گئی ہے بابر آزم کپتانی کا نہ مٹریل تھا نہ ہے نہ ہوگا اور جس مائی کے لال کو آگ لگتی ہے جو بابر آزم کو اپنا اپنا بنانا چاہتا ہے بھلوئی بنانا چاہتا ہے جو بنانا چاہتا ہے بنا لے رزوال آج کا میچ ایک سو ستر انکام نہیں تھے میں مانتا ہوں ہاں ستینڈنگ ناؤ کے لہا ہے پھر سال کوئی شک نہیں ہے مزیدار پہلی بہت سے اس نے اپنے انٹینشن دکھائے جس طرح گیرہ کا پہلا بیس کا دوسرا پھر اسی طرح سترہ کا تیسرا ساری بات لاسٹو مائچز انگلینڈ بھارا ضرور بات امہوں نے چیتا مائچ سالٹ نے شروع آت کی جہاں ایلکس ایل نے شروع آت کی وہ ایسی ویسی کی ان کو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا تیس ٹین بتایا ہوا تیس ٹین سمجھ پہ انہوں نے جو بھرپور ہویا جو بولر سامنے آیا جو کوئی سامنے آیا نہ آئیں دیکھا نہ بائیں دیکھا جہیں دوستو آج کس بیڈیو پاکستانی میڈیم بات اور یہ پاکستان اور انگلینڈ کی بھی اس کھیلے گئے چھتے وی ٹی ٹونٹی میچ کے بارے میں دوستو چھتے ٹی ٹونٹی میں انگلینڈ نے پاکستان کو بری طرح آرہ دیا جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں اس بات پر کاپی چرچہ اور یہ دوستو چھیلے دیکھ لیتے ہیں پاکستانی میڈیا کا جورجس ٹری اکسن نہ میں سچائی کو فیس آف کرنے سے ڈروں گا اور نہ میں حقیقت سے مو چراؤں گا حقیقت یہ ہے کہ چار سال میں آپ کی کرکٹ کی مہ بہن ہو گئی ہے بابر آزم کپتانی کا نہ مٹیریل تھا نہ ہے نہ ہوگا اور جس مائی کے لال کو آگ لگتی ہے جو بابر آزم کو بنا اپا بنانا چاہتا ہے بلوئی بنانا چاہتا ہے جو بنانا چاہتا ہے بنا لے رزوان آج کا میچ ایک سو ستر انکام نہیں تھے میں مانتا ہوں آسٹینڈنگ ناوکیل ہے فیل سالٹ کوئی شک نہیں ہے مزہدار پہلی بارچہ اس نے اپنے انٹینشنز دکھائے جس طرح گیرہ کا پہلا بیس کا دوسرا پھر اسی طرح سترہ کا تیسرا ساری باتیں اپنی جگہ جائے گا مجھے یہ بتا ہے پچھلے میچ کا سب سے بیسٹ والر کون تھا چار اوور سولہ نان ایک نکٹ کون تھا اس میچ میں تو افتخار اچھا کر گیا افتخار تھا آج کے مائچ میں 50 آرڈ پہ ہیلز کی ویٹنڈ لی پاڈنیشپ بریک کی کس نے شہداب نے بھجن پوائنٹ بتائی نا اس کے بعد شہداب کو آپ نے ایک آور پانچ رہا نیک ٹکٹ آپ نے اس کو پوچھے ہی نہیں کہ وہ شہداب مجھے یہ بتائیں مہچی جو کے ٹی ٹوینٹی کے کتنے مائچ آپ نے جو اس طرح کا ویل ونڈ سٹارٹ مل جائے کتنے مائچ آپ نے دیکھئے افتخار نے آور کروایا تھے آٹھ میں ناویہمور کے بعد پچھلے مائچ میں تو آٹھ آور میں تو مائچ ہی ختم کر دیا تھا اس نے تو انتظار کرتے رہتے ہیں سردیب سنگھ اب یہی سوال ہے کہ جی کیا ہوگا جی آٹھ آور میں تو مائچ ہی ختم کر دیا تھا سالٹ نے جی آٹھ آور میں مائچ ختم ہو گیا تھا آپ کا آسان کر دیتا ہوں آپ کی مشکل کو آپ کپتان ہے میں نے آپ کو وکٹ دے دیا پہلے ہی آور میں پانچ رن دے گے مجھے آپ نے دوسرا آور کیوں نہیں دیا اس کو اگلا آور دینا چاہیے تھا دو آور کا بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے تھا یہ بات ٹھیک آپ کی لیکن باقی جو آپ نے باولر بائیس بائیس تہیس تہیس چوبیس چوبیس دے رہے ہیں سارے باولنگ پہ کچھ بات کریں سردہ باولنگ پہ آنے لگا تھا نا ابھی تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ دے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کی باولنگ دوں گا سار کا آٹھ آور میں بات آپ کی آٹھ آور میں مائچ آپ کی آس ہی نکل گیا یار اس کے بعد میں بھائی جان آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے آٹھ آور کے بعد لانا ہے آپ جد آپ کو اپر کیوں لائے جب لائے آپ کو وکٹ میں نے دے دیا آپ نے مجھے کیوں اٹھایا بھائی وکٹ چاہیے تھا آپ کو ایک فنسرول کا یہ ڈیکٹر یہ فرانہ یہ ڈمکانہ یہ ملا آپ کے مہن بولنگ پہ اس نے ادھر یہاں مارا ہے ادھر یہاں مارا ہے کہ ابفاد اس کو دینی چاہیے تھی یہ کہیں لکھا گیا تھا کوئی ملنے اکیلہ آور افتخار سے کر آتا میں جو آپ سے پوچھ رہا وہ بتا دے کہ اکیلہ آور اکر افتخار کو دے دیتے آپ کا نواز پٹ رہا ہے آپ کا عدانی پٹ رہا ہے آپ کا وثیم جنئر پٹ رہا کہیں نہ کہیں شہداد پھی آئید کوئی ایک بولر بچے تو اعتبار لے کہ آپ کے تمام بولر اس کو اس نے افتخار ناس کر دیا موسیقا